آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں پوری کوشش ہوگی کہ کامیاب بنائیں اس کو جو پیسنے واری ہے خریب امام ان کو پرابلم ہے یہ بھلے جتنے بھی بلنڈر مارتے جائیں پی آئی اے کا معاملہ ہو سعودی عرب کے تعلقات کا معاملہ ہو یا ملائسیا اور ترکی کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو یا سی پیک اور چینہ کے تعلقات کا معاملہ ہو یہ کچھ بھی کرتے جائیں مجھے نہیں لگتا کوئی ہٹانے والی جو فورسے سے وہ اس کے اگنس جا سکتی ہیں پلیز اپنی رائے دیجئے گا شکریہ اسلام علیکم چاندے بات کر رہا ہوں چھانگا مانگا سے یہ بڑا سمپل سا قویسچن ہے پلیز گائیڈ کیجئے گا تھوڑا ایجوکیٹ کیجئے گا کہ ہسٹری میں نام کے علاوہ ان لوگوں کو کیا ملا جو مورالی سٹانس پہ کھڑے رہے ہیں رائٹ ڈیریکشن پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پچھے ستر سال سے بہتر سال سے یہی ڈراما کھیل رہی ہے بکس لکھی گئی ہے جنرلز کی انٹر فیرنس لکھی گئی ہے سب کچھ ہے ابھی بھی وہی کچھ چل ر ہسٹری میں نام لکھا رہی ہے لوگوں نے جیلیں کٹ لی ہیں مر کھپ گئی ہیں قبروں میں چلے گئی ہیں سر اینڈ ریزلٹ کے ہے کہ تاریخ میں ان کا نام لکھ جیا گیا یہ بیگ اچیومنٹ ہے تھوڑا سا ہاش کوشن ہے لیکن پیز ایجوکیٹ کیجئے گا تھلت صاحب ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار تو آپ کی گاڑی دھکا سٹارٹ کروا دیتی ہے یا آپ یوں کہیں کہ اگر آپ پتنگ اڑانا چاہ رہے ہیں تو ایک بار تو آپ کو کرنی دے رہت ہی ہے لیکن اس کے بعد آپ نے سسٹم خود ہی چلانا ہوتا ہے اب خان صاحب سے چونکہ سسٹم چل نہیں رہا اور ہر فورم پہ یہی بات ہوتی ہے کہ اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہیں تو پھر کیا ہم یہ دیکھیں کہ اگلے الیکشن میں بھی آہ زندگی میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ آہ دوبارہ پتنگ کو کنی دے گی اور دوبارہ گاڑی دھکا سٹارٹ کروائے گی یہ کنی والی زبردست بات کیا آپ نے آپ کو پتنگ بات سجنا قسم کے لگ رہے ہیں کہ بڑی زبردست آپ نے بات کی اسطلاح میں پڑے رسے کے بات سنی ہے وہ ہمارے وہاں پر مہلے کے اندر دوست ہوتا تھا وہ کنی دیتا ہوتا تھا اور کنی دے گے پہ نیچے سے پھونکیں بھی مارتا ہوتا تھا تو ہم اس کو اکثر کہتے تھے تو کنی دے رہے تو پھونکیں کیوں مارے اس نے کہا ہے میں دوستی کا حق نہیں بانا ہے میں نے کنی سے دے دیا اب اس کو ہوا بھی دینی ہے تو میں نے اس کو ہم اس کو ب لی جائے گی اس نے ویسے ہوا میں بلند ہونا تو اب میں نے لگتا یہ ہے کہ کنی دینے کے بعد جو ہے نیچ سے پھونکیں بھی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ پھونکیں خود مار رہے ہیں کچھ پھونکیں جو ہیں وہ چاپلو صحافی جو ہیں ان سے بروائی جا رہی ہے کہ جی پھونکوں سے کسی طریقے سے یہ پتنگ جو ہے نا یہ بس وہ ایک اور اسطلاح ہوتی ہے پتنگ بازوں کی تیمکتی رہے یعنی یوں 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 کرتی رہے تو یوں 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 کرتی رہے اور ڈ یوں یوں کی ہوا حلکی ہو یا ہوا بند ہو آپ کو تنکے شنکے تو مارنے آ آ آنے چاہیے نا آپ کو ڈھیل پتنگ جب نہیں لے رہی ہو تو ڈھیل دینے کے طریقے آپ کو آنے چاہیے نا چھوٹے چوباروں کی اوپر اور چھتوں کی اوپر گرتوی پتنگ کو سنبھلنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے نا اور پھر اردگرد جو بڑے بڑے خوخار پتنگ باز ہیں جنہوں نے ہوا سے پتنگیں لگائیں ہیں وہ آپ کی پتنگ اٹھتے ہیں اس کا سر کٹ دیتے ہیں ان سے نبٹنے کا کوئی انداز آنا چاہے اگر نہیں آتا تو آپ دلواتے ہیں کنیاں آپ اپنے گھر سے کھڑے ہوکے بیس میں مہلے سے کنی دلوالے ہیں پتانگنے اوپر نہیں جانا مرواتے ہیں نیسی پھوکے ہیں اپنی دوستوں سے تو ایک تو ایک اصلاحیت کا فقدان ہے اور فوکس کا فقدان ہے گورنس is not an issue وہ صرف ٹویٹر تک محدود ہے اوٹسوس کر دیا پولیسی کو آپ نے صرف اور صرف جو ہے ایک ہی ریٹ لگائی ہوئی ہے بروکن ریکارڈ کی طرح کہ میں نے نہیں چھوڑنا چھوڑ چھوڑ کے میں نے نہیں چھوڑنا اور ہر وقت یہی چھوڑتے رہتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا تو پھر ملک کو چلا کے آپ دیکھ لیں جب آپ بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور ریجنل سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتنی مخاصمت ڈال دیتے ہیں کہ آپ ایک قدم نہیں ان کے حجروں کی طرف اور بیٹھے کی طرف نکال سکتے آپ ان کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے آپ کے وزیروں کی جررت نہیں ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر وہ ان کے ساتھ مسافہ بھی کر سکیں تو پھر ملک تو نہیں چل سکے گا تو کنی تو دوبارہ نہیں میرے خالجی کنی دیں گے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اور جب وہ پتانگ نہیں اڑتی ہوتی تھی نا تو پھر ہم یہ بھی کرتے تھے پتانگ کو ہوا میں موچھا کر کے نا تو ہم خود بھاگنا شروع کر دیتے تھے تو جب بھاگتے تھے اوپسٹ ڈیریکشن میں پتانگ ادھر ہوتی تھی تو پتانگ کو ہوا لیتی تھی پتانگ خود ہی اوپر ہو جاتی تھی زیادہ لیکن مو ہمارا اس طرف ہوتا تھا ہمیں کیا ہوتا پتانگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس قسم کی صورتحال ہے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر کے پتانگ آبا کے اندر ہیں تو میں نے آپ کا یہ استعارہ جو ہے نا اس کو استعمال کیا عمران خان کے چھوٹی نہیں ہونے والی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا عمران خان کے اندر ایک لڑائی ابل رہی ہے وہ لڑائی کیا شکل اختیار کرتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن عمران خان کو اس وجہ سے نہیں لائے گیا کہ عمران خان کو نکالا جائے اور جو لوگ لے کے آئے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کا وہ کیسے مانیں گے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے تباہ ہو گیا ایک ایم کیوں والا پروجیکٹ جو ہے وہ تو فارغ ہوا پھر پی ایم ایل کیو والا پروجیکٹ جو ہے وہ فارغ ہوا اب یہ ایک اور پروجیکٹ جو ہے یہ فارغ ہو جائے گا تو پھر اگلے مطلبہ کس طرح پروجیکٹ کریں گے تو پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پروجیکٹ کی خامیوں کو خوبیوں میں بدلا جائے لہذا آپ کو یہاں پر بہت بڑی کیمپیں نظر آتی ہیں ایک جنہوں عمران خان کی ایمیج کو دوبارہ سے ان کی نئی تصویر بنائی جا رہی ہے لیکن اسی گڑی کی طرح ہے کہ جو ہے اوپر جانے کا نام نہیں لیتی ہے انہی سے لوگ اس کو پھونکے مارے ہیں لہذا کھولی چھوٹ بھی ہے آپ نے صحیح کا پی اے اے کا معاملہ ہو سہودی رکھ کے تعلق آتا اور در لسٹ is very long کھولی چھوٹ ہے اسی وجہ سے کہ پروجیکٹ کو ہر حال میں کامیاب بنانا ہے اب تاریخ میں نام کے علاوہ آپ یقین میں نے آپ نے بھی بات کی ہے یہ دل کو لگتی ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں بتاتے ہیں تاقید بھی کرتے ہیں تلقین بھی کرتے ہیں کچھ اس کے اوپر خود عمل کرنے کے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر سیدھے رستے کی اوپر رہیں مشکل بھی رستہ ہو تو اللہ اس میں رحمت ڈالتا ہے اللہ یقیناً اس کے اندر رحمت ڈالتا ہے لیکن وہ سیدھے رستے اختیار کرتے ہوئے جو چیلنجز آتے ہیں بسا اوقات آپ کو اپنی اوقات سے اور اپنی بساعت سے زیادہ لگتے ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا کہ پھر جب آپ کو نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہوتا طویل مدت جدوجہد آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور جدوجہد کرتے ہوئے نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے جی کیا بنا آپ نے تعلیم حاصل کر لی آپ نے پی ای جی کر لی پوسٹ ڈاکٹرل کر لی آٹھ جماعت جو پڑا ہوا ہے وہی پتہ نہیں پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ریل اسٹیٹ آ اونر ہے اور تمام لوگ اس کے ہاتھ میں سے کھانا کھاتے ہیں ایٹ آر اف ایس ہینز تو پھر کیا اچھا ہوا کیا آپ نے جاہا ہماری تعلیم لے کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ دو نمبر لوگ جو ہیں ان کی ڈگری آف فیک ہیں وہ لوگوں کی لیسنسز کینسل کرواتے پھر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں تو آپ کو پھر ہوتا ہے نجی کہ سٹرگل کا کیا فائطہ تو یہ بالکل ڈسپائنمنٹ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخر میں آ کے تو ختم تو سب نے ہو جانا ہے میں افغانستان گیا تھا تو وہاں پہ زہرزین بابر کے قبر کی اوپر گیا میں نے فاتح کی وہاں پہ جا کے ادگری تشہدادوں کی قبریں بھی تھی وہ آخانی اس جو گارڈن ہے اس کو منیج کر رہے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مرکب گئے نیپولین کے وہاں پہ آپ چلے جائیں دیکھیں آپ کو پتہ جائیں کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں کیا کیا طاقت تھی وہ مرکب گئے تو آخر میں تو ختم تو سب نہیں ہو جانا ہے لیکن جب آپ قبر میں لیٹی ہوگے ہیں تو میرے خیال میں جو حساب کتاب ہے اور جو آپ پیچھے نام اپنا چھوڑا ہے اس کے پر جو بیعث ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے تو آخرت میں حساب کتاب اور جو آپ نام چھوڑا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اور اس کا تعلق براہ راست اس انداز سے ہے جس انداز سے آپ نے زندگی گزاری تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ زندگی جو اس وقت آپ گزار رہے ہیں تمام تم مشکلات کے ساتھ وہ حق کی زندگی ہے تو آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور مشکلیں بھی آپ کو نرم لگتی ہیں جی اسلام علیکم طلد بھئی ٹوکیو سیند سرمیر بات کر رہا ہوں سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو غلام سرور صاحب نے پریس کانفر میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ پینتیس سال کے جو پرانے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں لوٹا ہے ان کو واجب لقتل ہونا چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ یہ سب سے پہلے تو ان کا نمبر آتا ہے پیپل پارٹی میں بھی رہے ان کے بھی وزیر رہے پھر اس کے بعد یہ پریزم شرف کے وکیل وہ وزیر رہے حکومت میں پی ٹی کے وزیر ہیں یہ جو مو آتا ہے اٹھا کے بات کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے تو ان کا نام آتا ہے اور ان کا جتنے پی ٹی والے ہیں سارے کہاں سے آئے ہیں یہ یہ حکومتوں میں رہ گیا آئے ہیں خسرو ہو گیا اور وہ دوسرا وہ ان کا جو ہے وہ لڑکا جو فنائنس دیکھتا ہے یہ جیب حالت ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کوئی حل ہے کہ یہ ان کو کیسے ان کو عقل آئے گی دیکھیں جی سرور صاحب جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا تباہ کن آہ بونگا پنج جو ہے انہوں نے کیا اور اس کے باوجود وہ سروائیو کر گئے تو کسی وجہ سے سروائیو کی ہوں گے نا اب وہ اپنے بچ جانے آہ کا جو شکریہ ہے وہ اس انداز سے ادا کر رہے ہیں اور چونکہ آہ صلاحیت اتنی ہی ہے ان کی جتنی ہے تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں اور کوئی نہ کر رہے یعنی وہ وافڈا صاحب سے بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں وہ فیضل حسن چوہان سے بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں اگرچہ کافی اس کے اندر تغدو درکار ہیں وہ اینکر سے بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں کوئی ایسی بات کر دوں تو انہوں نے کہا جی واجبا قتل ہیں تو بالکل ہمیں ٹھیک بات کہی کہ جو لوگ تمام نظام کا حصہ رہے ہیں منسٹریاں لیتے رہے ہیں تو پھر اگر یہ ماضی کے حکمرانوں کو واجبا قتل قرار دے رہے ہیں تو پھر گردن تو ان کی بھی بیچ میں آنی چاہیے لیکن آپ طرح بحث کا میعار دیکھئے اور تجزیعے کا میعار دیکھئے کہ یہ کس لیول پر آپریٹ کرتے ہیں مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے کیونکہ میں تو ان کو پچھلے سیاسی بسات کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی دھچکا لگتا ہے کہ یہ بات بھی کہی جا سکتی تو ان کو عقل نہیں آئے گی یہ ایسے کرتے رہیں گے کیونکہ سکہ رائجل وقت یہی ہے اگر آپ کی زبان پر ایسے نعرے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اس قسم کے کبوتر ہیں جو اپنی ٹوپی میں سے نکال کے آپ اڑاتے رہتے ہیں اور آپ سے حکمران وقت جو ہے وہ خوش ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر تو پھر آپ یہی کرتے رہیں گے تو یہ ایک ایک سرکس ہے اور سرکس کے اندر یہی تماشا چل رہا ہے اور تماشے کے اندر موجود رہنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں طلت حسین صاحب ناصر مصطفیٰ بات کر رہا ہوں ڈاولپنڈی سے سر یہ جو شیخ رشید صاحب ہے یہ ڈاولپنڈی سے ہماری یہ ایم این اے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہماری نمہندگی کر رہے ہیں لیکن چلے ایم این اے بن گئے ہیں آپ آپ وزیر بن گئے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ اس ریلوے کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یا ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ایک لیدہ داستان ہے چلیں کرتے رہیں لیکن یہ بار بار جو ہے یہ نیوکلئر ویپنز کے حوالے سے بہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں اس بندے کو کوئی سینس نہیں ہے نا اس کو نیوکلئر ویپنز کا پتہ ہے کچھ ہے اور لیکن یہ اس ایک خوفناک قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے ہمیں ایک غیر ذمہ دار سٹیٹ تصور کیا جاتا ہے اوپر سے یہ اس قسم کے بیانات اور اوپر سے جو ہیں یہ ٹی وی والے انکرز جو ہیں یہ بھی آئے روز اس کا انٹرویو کرتے رہتے ہیں تیکھیں ابھی میں سرور صاحب کی بات کر رہا تھا ابھی اپنے شیخ رشید کا سوال آہ کر لیا ہے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آہ اپنی سیاسی آہ جو خدا و انطالعہ نے ان کو صلاحیت دی تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے اس صلاحیت کا حشر کیا اب وہ اس کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے اب وہ براہ راست جو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے نمائندے کے طور پر مطارف نہیں کرواتے وہ آپ کو پنڈی بوای کے طور پر آہ مطارف آہ کروان میں فخر محسوس کرتے ہیں اور پھر جب پنڈی بوای وہ بن جاتے ہیں تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ وہ اب ظاہرہاں گلی مولے کی بات تو نہیں کریں گے نا ان کو کوئی بڑی بات کرنی چاہیے تو ان کے ذہن میں بڑی بات جو ہے وہ پھر نیوکلئر ویپنز ہی آتا ہے پھر وہ کبھی اس کو پاؤ پاؤ کے باوم بھی بنا دیتے ہیں کبھی وہ آہ جو ہے وہ مزائلوں کے نام غلط لے دیتے ہیں اگر جب پھر لوگ پھر ان کے پرانے انٹریوی چلاتے ہیں کہ جب یہ نیوکلئر ٹیس کا معاملہ ہو رہا تھا تو کس طرح وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور خود اپنے موہ سے بتا رہے تھے کہ میں تو اتنا ڈرہا کہ میں چلا گیا تو اپنی بہادری کی داستانیں جو ہیں وہ خود ہی ٹی وی کی اوپر بھی بیان کرتے رہتے ہیں تو آہ ان کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اصل میں ایشو یہ ہے کہ کیا آپ نے آہ ہر کسی کو اتنے سنجیدہ معاملات کی اوپر اس قسم کی بومنیاں مارنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کے بارے میں جو امیج ہے وہ آہ ہمارے دشمنوں نے بہت ایگریویٹ کیا ہوا ہے برا کیا ہوا ہے اور آہ ابھی تو فیلال دوسرے معاملات میں دلیاں الجی ہوئی ہے لیکن واپرس انہوں نے آنا پاکستان کی نوکلئر ویپنز کے بارے میں اور یہ سوالات جو ہیں یہ جو سائٹیشنز ہیں وہ کرتے ہیں پھر اور کوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر سیاسدان تو یہ باتیں کر رہے ہیں تو آہ اب انکرز ان کا انٹریو کیوں لیتے ہیں اگر آپ ریٹنگز دیکھیں نا ویسے جو میں چارٹس دیکھتا ہوں تو آہ نو بڑی بودھرز کوئی زمانہ تھا کہ شیخ رشید آپ کی بڑی جائے گڑی اڑتی ہوتی تھی اب نو بڑی بودھرز شیخ رشید کو وہ آہ اینکرز کے بعد بھی کچھ کام کرنے کو نہیں ہوتا وہ ان کو لاکر بٹھا دیتے ہیں وہ پھر جی بغری باتیں کرتے ہیں وقتی طور پر دیکھ لیتے ہیں آہ اینکرز کی نوکری چلتی رہتی ہے شیخ رشید جو ہے وہ آہ اپنے آپ کو آہ خوش آہ کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں سن سن کے کہتے ہیں پھر واپس جا کے اپنے گھر کے اندر کہتے ہیں دیکھیا چار پانچ ان کے لوگ ہیں کہ کیسی وہ وڈی گال کی تھی شیخ صاحب واہ 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 اتنے ہی گافی ہے لیکن یہ آپ کے بعد درست ہے کہ سنجیدہ پالیسی کے معاملات ہیں ان کو جو ہے آہ مسخرانہ انداز سے آہ ایک سرکت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے اور یہی ایشیو سرور صاحب کے ساتھ بھی تھا پائلٹ کے لائسنسز کی اوپر طرح صاحب مجھے یاد ہے کہ ایک مہینہ پہلے تقریباً آپ نے ایک اپنے پروگرام میں آہ اس بات کی طرف اشارہ دیا تھا کہ اب پی ٹی آئی کی مارکٹنگ اور ایڈوٹائزنگ پالیسی چلنے والی ہے کہ وہ کچھ پروجیکٹ کے حوالے سے بار بار اوپننگ کر کے تشہیر ہوگی اور کچھ اس طرح کی مووز آئیں گی تو وہی نظر آ رہا ہے اس میں شاور بی آر ٹی ہو یا ہیلتھ کارڈ ہو اور اس میں جو سب سے ایک انٹریسٹنگ موو ہوئی ہے جس کے حوالے سے میرا کوسٹن بھی ہے کہ یہ جو انٹرویو ہوا ہے کامران خان صاحب نے لیا ہے میں تو اس کو فیبریکیٹڈ انٹرویو کہوں گا خاص طور پر اس میں جو جہانگیر خان ترین صاحب کے تعلق سے ایک بڑا محبت بڑا شکوا کیا گیا ہے کہ ان سے تعلقات بڑے تھے اور لیکن ان میں درانے آ گئی اور سب سے انٹریسٹنگ دو دن کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا انٹرویو انہی صاحب نے کیا ہے اور ان سے بھی اسی قسم کے کوسٹن کیے گئے ہیں تو اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو ایک خود راستہ دیا گیا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے منظر سے غائب ہو جائیں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس دن کامران صاحب نے وزیریازم صاحب کا انٹرویو لیا تھا یا وزیریازم نے کامران صاحب کا انٹرویو لیا تھا کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں ہمیں کمال تماشے ویسے ہوتے ہیں ٹی وی کیو پر پہلے بھی ہوتے ہوتے تھے آج کل بھی ہوتے ہیں تو لہذا اس میں کوئی میں نہیں کہ رہے پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں امران خان جب رحم خان کے ساتھ ان کی شادی کا معاملہ تھا تو اس وقت امران خان کے انٹرویوز جو ہیں شوز کے اندر اور گھر کے اندر سے وہ اسی قسم کی باتیں رومانوی قسم کی باتیں ان سے پوچھا کرتے تھے اور انکرز بڑے خوش ہوتے تھے باتیں ان سے پوچھ کیا امران خان بڑے خوشی سے جواب دیتے ہوتے تھے پھر بشرا بی بی سے ان کی شادی ہوئی تو پھر بشرا بی بی کا بھی آپ کو یاد اندیم ملک نے انٹرویو کیا تھا اور کچھ دیر تک تو بشرا بی بی کے امجز اور مزاروں پہ جا رہی ہیں تو انکرز پھر اس کے پیچھے لگ گئے اب جانگیر خان ترین کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کو انکرز لے کے ایسے چل رہے ہیں کہ جس طرح کے بہت بڑی دراد ہے یہ اگر یہ دراد پرنا کی گئی تو دنیا تباہ ہو جائے گی کوئی اوپر سے مخلوق آکے پاکستان پہ قابض ہو جائے گی اب ظاہر ہے کہ یہ یہ تو سارے درباری ہے انہی جی اب انٹرویوز کا مقصد ہوتا ہے پبلک پالیسی سے مطلق کرٹیکل سوال کرنا شرمندہ کرنا نہیں اگر کوئی اپنی کارکردگی کے ویسے شرمندہ ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دیں شرمندہ لیکن کرٹیکل انداز سے ایویلویشن کرنی ہے سیاستدانوں کے ان کے وعدے ان کی کارکردگی ان کے کرتوت ان کے آمال یا ان کی اچیویمنٹس جو ہیں اس کا کرٹیکل ایویلویشن جو ہے یہ صحافی کا کام ہے دوستیاں کروانا نہیں ہے اب یہ اوپن ان شٹ کیس ہے کہ جانگیر خان ترین کس طرح یہاں سے کہے اور وہ ٹویٹس میں نے کیے ہوئے ہیں کہ جی میں تو علاج کے لیے گیا ہوں اور پھر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کی بات کوئی نہیں کرتا کہ آپ علاج کے لیے گئے ہوئے یہاں پر آپ ان اوے پولیٹیکلی تو مطلوب ہے نا اگر آپ ویسے مطلوب نہیں ہیں تو آپ آ کے ذرا وزارتے کرنے تو باہر ہی بیٹھے کیا کر رہے ہیں اپنی جاداد سے وہاں پر کتنی دیر آپ نے اور مستفید ہونا ہے کہ وہیں پہ آپ نے رہنا ہے اور کب آپ نے واپس آنا تو یہ سوال تو ہیں نماز شریف کو بھی واپس لانے کی باتیں ہوتے ہیں جانگیر خان ترین کو بھی واپس لانے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اب جانگیر خان ترین کو بطور دوست واپس لانے کے لیے راہ ہمار کی جا رہی ہے اور یہ میڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں صحافیوں کے یہ انداز جو ہیں پہلے بھی دیکھتے آئے تھے لیکن اتنی آوڈیسٹی کے ساتھ آہ اتنی آہ آہ تمام آداب جو ہیں صحافت کے وہ آہ اس سے اجتناب برتے ہوئے آہ اس قسم کا کام کرتے ہوئے میں نے آہ پہلی مرتبہ دیکھا تواتر کے ساتھ ہو جانگیر خان ترین کی جو اسوسیشن پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہے امران خان کے ساتھ رہی ہے آہ وہ ظاہر ان کے لیے ایک بہت بڑی پوٹیکشن کی صورت میں سامنے آ رہی ہے یہی معاملہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا اتنی بڑے اس کے اس کے فانانچل انٹرسٹ ہوتے شوگر سکیم اتنا بڑا ہوتا تو ابھی تک آپ دیکھتے اس کو اس کو پتال سے بھی نکالنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ وہ جانگیر خان ترین ہے اور وہ گھر کے بیدی ہیں کسی وقت بھی آہ بننگالہ ڈھا سکتے ہیں